اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر و افیت سے ہوں گے اور آپ سب کی خیر و افیت کے لئے دعا گو ہوں آج کی کورس کی تیسری کلاس اس کا دوسرا پارٹ ہے اور کمیوٹر کی سکرین کی جانب آپ کو متوجہ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ یقین کریں یہ جو ویڈیو ہے آپ کا اتنا زیادہ کنسپٹ کلیر کر دے گی کہ آنے والے وقتوں میں کیا ابھی سے یا آپ کو کوئی کلائنٹ کہتا ہے اس کے لئے آپ اس کے ایڈسنس اکاؤنٹ کی سی پی سی کو انکریز کر سکتے ہیں اس کو ہائی سی پی سی کنٹینٹ لکھ کے دے سکتے ہیں اور بقائدہ جہاں سے میں اپنی ویب سائٹ کے لئے کنٹینٹ اٹھاتا ہوں تو وہ بھی آپ کو جگہ بتاؤں گا کہ ہائی سی پی سی کنٹینٹ کو خود سے جنریٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے خود سے اس کو کس طرح سے پتہ لگایا جا سکے اور وہ بھی گوگل کے الگوریتم کے مطابق اور یقین کریں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ لائف چینج کر دیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو کی ورڈز ریسرچ ہوتی ہیں اور جو سی پی سی جو سو فیصد ہنڈرٹ ہنڈرٹ انٹین پرسنٹ جو پیور سی پی سی ہوتی ہے کسی بھی کنٹینٹ کی وہ کس طرح سے چیک کریں اور اس کے ساتھ سی پی سی کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو آج ریڈی بورڈ کے اوپر وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ کے اور سمجھا دیا تھا اور ابھی آپ کو میں کمپیوٹر کی سکرین کی جانب متوجہ کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہوں اور یہ بتاتا بھی ہوں کہ آج میں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں گا بھی اور گائیڈ کروں گا بھی اور ابھی اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں اور کلاس کی طرف چلنے سے بھائی اب تمام دستوں کا بہت شکریہ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ سی پی سی کا تو مطلب آپ کو بتا کہ کوسٹ پر کلک اور اگر یوٹیوب ہے اور وہاں پہ آرکیم ہوتا ہے ریوینیوں پر اٹھاوزنڈ امپریشنز ٹھیک ہے یہ سی پی سی اور وہاں پہ وہاں پہ بھی کلک پر کوسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک زیادہ سی سسٹم ہوتا ہے یوٹیوب اور ویب سائٹ کا الگوریتم ہے سیم لیکن نیم چینج کر کے انہوں نے ہمارے سامنے ہی وہی چیزیں رکھ دیا ٹھیک ہے اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں کہ ابھی گوگل کے الگوریتم کے مطابق میں نے آپ کو تمام چیزیں سمجھانی ہیں اور ابھی کیونکہ میں نے گوگل کیوڈ پر بینر آپ تمام دوستوں کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے ٹھیک ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے اوپن کر کے رکھا ہے یہ کیوں میں نے اوپن کیا ہے یہ تمام ابھی میں بتاؤں گا اور اس کا ایک اور چیز یہ کہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ یقین کریں آپ سے میرا وعدہ ہے یہ تمام کی تمام چیزیں گوگل کے الگوریتم کے مطابق ہوں گی اور مجھ پتہ ہے کہ آپ تمام دوست جتنے بھی ہیں وہ کافی زیادہ بیچ میں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں ویب سائٹس کے کوئی فیس بک کے لیکن یقین کر کے آپ کو کافی زیادہ بینفیٹ دے گا ہم نے تو گوگل کو ہی چیک کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کام گوگل کے ساتھ کرنا ہے ہم نے گوگل سے پی آؤٹ لینا ہے اور ہم نے گوگل ایڈز ہی دکھانا ہے گوگل ایڈز ہی چلانے ہیں تو ہم سی پی سی کو دیکھتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی کنٹینٹ ہے اس کے اندر ہائی سی پی سی کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہیں اب مان کے چلو کہ یہ گوگل گوگل ہے ڈاکٹر ہیں اور میں بیٹھ ہوں اسلام آباد میں اور یہاں پہ آپ انہیں ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ یہ جو ہے ویب سائٹ ٹیک آسوری یہ جو گوگل کا سرچ انجن ہے میں اب دوبارہ سے یہاں میں گوگل لکھتا ہوں ٹھیک ہے گوگل کو اپن کر لیتا ہوں اور گوگل کو اپن کرنے کے ساتھ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دیکھاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میری ویب سائٹ انشورنس پر ٹھیک ہے یہ صرف انشورنس کا کیورڈ ویسے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کی ذہن میں کچھ کنسیپٹس ہیں وہ کلیر ہو جائیں اب جس طرح ہی میں انشورنس کا لفظ لکھتا ہوں تو گوگل مجھے سب سے پہلے انجنسیز کے بارے میں بتا رہا ہے انجنسیز کے ساتھ اس کی ریٹنگ اور اس کے ساتھ اور کتنے ٹائم یہ اوپن ہوتے ہیں یا جو سسٹم میں اب بیسیکلی بات یہ ہے کہ گوگل نے سب سے ٹوپ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بزنسز کو رنگ کیا ہوئے اب جتنے بھی یہ ایڈوانس ریول کے یوزرز ہیں وہ تو یہ چیز سمجھ دے رہوں گے جو ایسیوز وغیرہ کرتے ہیں جو ایسیو وغیرہ کرتے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ بھائی یہاں پہ گوگل بزنس نے یہاں پہ مطلب کہ جو یہ ویب سائٹ سوری جو بزنس گوگل کے پاس ریزیسٹڈ ہیں ٹھیک میرا ذاتی بزنس اگر میرا نام لکھتے ہیں تو آپ کو سائیڈ بار میں اس طرح کا ایک بار نظرات اگر آپ لکھتے ہیں میرا نام لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بتانے کا کچھ مقصد جو ہے وہ میں آپ کو کچھ کنسیپٹس ہیں وہ کلیر کرنا یہ اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے اب اگر یہاں پہ ایک چیز آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ یہ جو ہے یہ بزنس ہے ٹھیک ہے بزنس کی ویریفکیشن ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے اب گوگل نے یہاں پہ ٹوپ پہ کیا کیا ہوا ہے رینک کیا ہوا ہے اچھا یہ جو چیز ہے یہ ایک رینکنگ فیکٹر ہے اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے سارے زندگی آپ کے کام ہے آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ بناتے ہیں چاہے وہ انشورنس کی ہے چاہے وہ اٹرن کی ہے چاہے وہ ایڈوکیشن کی ہے نو میٹر کسی بھی ہے اگر وہ اب یہاں پہ انشورنس ایجنسیز کے اندر جو ہیں مطلب کہ ٹوپ پہ انشورنس کی جو بڑی بڑی ایجنسیز ہیں وہ رینک کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب مانک شہر میں کسی بھی چیز کو اپن کر لیتا ہوں ابھی سی پی سی کی طرف بعد میں آتا ہوں یہ تھوڑا سے ایک چھوڑا سا رینکنگ فیکٹر ہے یہ آپ دیکھ لیں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جانے والے وقت میں یہ آپ کو بینیفٹ پروائیڈ کر رہے تو ابھی یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا تو یہ شکر ہے کہ فسٹ ٹوپ پہ رینک کر رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اب مانکے چلو کہ یہ گوگل میپ کرنا ایک سب سے ٹوپ پہ یہ رینک کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اگر ان کی ان کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ایڈ ویب سائٹ ان کی پاس ویب سائٹ نہیں ہے میں یہاں پہ کلی کرتا ہوں یہاں پہ دیکھتا ہوں ان کی کے پاس بھی ویب سائٹ وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے تیسرے کے پاس آتا ہوں تو تیسرے کے پاس بھی ویب سائٹ نہیں ہے چوتھے کے پاس آتا ہوں تو چوتھے کے پاس بھی ویب سائٹ نہیں ہے اب یہاں پہ ویب سائٹ نہ ہونا یہ مطلب کہ یہ تو ایک پورا پورا آفیس چلا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے ہسپیٹل سوری ہسپیٹل کہہ رہا ہوں ان کے ادارے ہیں ٹھیک ہے انشورنس کی ایجنسیز ان کے ادارے ہیں لیکن ان کی ویب سائٹ کوئی نہیں بنی اب وہ ویب سائٹ نہیں بنی ہوئی یہ ان کی خامیاں ہیں کیونکہ یہ ویب سائٹ کے اوپر کام نہیں کر رہے اور ہم تو کام کر رہے ہیں نا ہمیں تو پتہ کہ ہم نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم جب بھی اپنا بزنس بناتے ہیں تو وہاں پہ ویب سائٹ کا لنک دیتے ہیں مانکے چلے تو میری یہ ویب سائٹ کا لنک کہا ٹھیک ہے اب میں جس طرح یہاں پہ کلک کروں گا تو مجھے یہ کیس پہ لے جائے گا میری ویب سائٹ اوفیشل جو ویب سائٹ ہے مجھے وہاں پہ ری ڈیریکٹ کر دے گا اور مجھے فوراں سے فوراں جو ہے میری ویب سائٹ کے اوپر لے جائے گا اب یہاں پہ آنے کا کیا مقصد ہے یوزر میرے گوگل سے مجھے یہاں پہ ڈرائیو کر رہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ کو ایک چیز پھر سے بتاتا چلوں شاید آپ کے ذہن میں آگیوں کی بات مطلب کی سو باتوں کی وہ ایک کی بات کہ اگر آپ نے یہاں پہ ویب سائٹ ایڈ کی ہوئی ہے اور آپ کا ٹاپک انشورنس ہے تو آپ آپ کی اس گوگل بزنس کے طرح زیادہ سے زیادہ کا یوزر آ رہا ہے تو وہ یقین کرو آپ کی ایک قسم کی گاڑ رہی ہے یہ کیونکہ دیکھو کچھ ایسے الگوریتم لوگتے ہیں ابھی بھی شاید آپ کے ذہن میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں آپ کو یہ کیوں دکھانا چاہ رہا ہوں اور کیوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہاں پہ گوگل جو ہے اچھا آپ کی سیکنٹری سے بھی ہیں ٹھیک ہے یو ایسے سے ہیں یو کس ہیں کنیڈر سے ہیں اور لگزنبارگ سے ہیں یا آپ امریکہ سے ہیں ٹھیک ہے تو جس وقت ہی آپ کو انشورنس نیر می لکھتے ہیں ٹھیک ہے نیر می یہاں بھی میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہہ رہا تھا اب نیر می یہ کہاں سے پک کر رہا ہے یہ میری سنیل لوکیشن پک کی اب لوکیشن پک کرتے ہوئے کیا کرے گا یہ جو ٹوپ رینکنگ جن کی پوزیشنز اور جن کی گوگل بزنس میں ٹرافک آ رہی ہوگی ان کو یہ سب سے ٹوپ پہ دکھائے گا چاہے کار ایکسیڈنٹ لائر نیر می لکھیں یا کچھ بھی یہ آپ لکھتے ہیں تو یہ آپ کو ملینز او ٹرافک دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے خالی انشورنس کا مند دکھیں انشورنس کا کیورڈ لکھا اب میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں یہ دیکھو اب اس کے پر میں کلک کرتا ہوں تو آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ یہ جو ہے یہاں پہ مجھے یہ صرف ڈائریکشنز دکھا رہا ہے نہ کہ یہاں پہ مجھے اس کا about نظر آ رہا ہے اگر مجھے اس کا about نظر آتا تو میں آپ کو ہوتا آتا کہ یہ کیا چیز ہے اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں ویب ریزیلٹ جو ہیں وہ اس میں یہ آ رہا ہے اب میں آپ کو مجھے کی بات بتاؤں اگر ان کی کوئی اپنی ذاتی پرسنل ویب سائٹ ہوتی تو ان کو کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ ان کی ویب سائٹس کے پر ویزٹ جانا تھا اب جو ویزٹ یہاں سے جاتا ہے وہ ایک میننگ فل اور گوگل یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی کوالٹی کا یوزر ہے کیونکہ اس کی نیڈ کے مطابق اس نے انشورنس کا کی ورڈ کو سرچ کیا اور میں اس کو یہ جو بزنس والا سسٹم ہے اس کے مطابق میں اس کو جو ہے ویزٹر پروائیڈ کر رہا ہوں اور ٹوپ پہ اگر کوئی یہ رینک کر جاتا ہے تو یہ اس کے بہت 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 خوش قسمت خوش قسمت ہی ہوتی ہے یہ سمجھوئے اب یہاں پہ یہ آپ نے ایک چیز دیکھیں ہوں گی the united insurance.com اگر میں اس کو کو اپن کرتا ہوں اب ان کی ویب سائٹ insurance.com کے یہاں پہ میں اس کو اپن کرتا ہوں اگر یہاں پہ دیکھیں sorry something went wrong ٹھیک ہے یہ ڈومین آئی تینک انہوں نے فارسیل کو بھی لگایا ہوئے یہ پتہ نہیں وہ اوپن ہی نہیں ہے تو یہاں پہ میں ایک دو پیک آجاتا ہوں تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ پوائنٹ پیکنگ پوائنٹ ہے اس کو چھوڑی اگر مات کہ کوئی بھی ایسا کی ورڈ جس کی اوپر ایجنسیز رینک کرتی ہوں جن کے اوپر ہائی سی پی سی کی گیم ہو رہی ہو اور وہ لائک کار ایکسیڈنٹ لائرنی ارمی ہو وہ لا کہو وہ انشورنس کہو وہ اٹرنی کہو کسی چیز کا بھی ہو کیونکہ ان کے پر بعض فاسٹ فائف یا فاسٹ جو اوپر یہ بار بنا ہوتا ہے یہ رینک کرتا ہے سیکنڈ نمبر پر ایڈز جو ہوتے ہیں وہ جس کنٹری میں آپ کا کنٹینٹ رینک کر رہے ادھر ایڈز بغیرہ رینک کر رہے ہوتے ہیں میں مانکے چلا کہ میں لکھتا ہوں اٹرنی اب یہاں پہ اٹرنی لکھا تو یہاں پہ آپ نے دیکھو گا ایک دو تین اس کے بعد جو ہے یہ اور ایڈا کوئی جو کنٹینٹ آدھ ایک انٹر پہلے جو پبلش ہو اور اس کے بعد جو ہے جتنی بھی ویب سائٹس ہیں وہ رینکار رہی ہیں اب یہاں پہ جتنی بھی ٹرافک جاری ہے وہ سارا کسارا کون دے رہا ہے ان کو پروائیڈ کر رہا گوگل بزنس پروائیڈ کر رہا ٹھیک ہے گوگل بزنس کے اپنے پوروپر کورسز ہیں یوٹیوب پہ اگر آپ جا کے دیکھیں کس طرح سے ویریفائیڈ کرتے ہیں جو بھی جو جتنی بھی جو پروسیسز ہوتے ہیں وہ سارے کسارے بتاتے ہیں اب یہ تین سے چار طرح کی ٹرنز ہوتی ہیں جو گوگل خود کہتا ہے کہ اگر آپ کا بزنس ہوگا تو آپ کے ساتھ ویب ساتھ اب دیکھیں یہ دیکھیں اب اے کے اے کے اے کے ویو اسوسی ایٹس یہ کس میں ہیں راول پنڈی میں ہیں یعنی اسلامباد کے اندر یہ سمجھ لیں اب یہ میں اس کے پر کلک کرتا ہوں یعنی اسلامباد پاکستان کے اندر یہ ان کو ایک تو کسٹمر بھی مل رہا تھا اور دوسرا یہ کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر ویزیٹر بھی جا رہا ہے اب اگر ان کی ویب سائٹ میں کہتا ہوں کہ ایڈسنس اپروو تھی تو ان کا کنٹینٹ بھی ان کے پاس کسٹمر بھی جاتا اور ان کے کنٹینٹ کو بھی پڑھنے سے یوزر کو بینیفٹ ہوتا اگر آپ ماند کے چلاتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ یہ آپ کا یہ بزنس رنگ کر جاتا ہے کیونکہ جہاں پہ بزنس کی نیڈ ہوتی ہے جو جی بی ہم ہوتا گوگل بزنس پینیجر ٹھیک ہے بعض جگہ پہ آپ دیکھیں سو میں سے اسی یا نوے فیصد اگر آپ کا کہیں پہ رنگ نہیں کر رہا تو بیس فیصد آپ کی ویب سائٹ یا آپ کو جو گوگل بزنس ہوتا وہ کہیں کہیں رنگ دیتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ویب سائٹ کے پر یہاں سے وزیٹر ڈرائیف ہوتا ہے ایہ ہوتا ہے آپ تمام جتنے بھی دوست ہیں آپ تمام معام دوستوں کا جو گوگل بزنس ویریفکیشن کے اوپر اور گوگل بزنس مینیجر کا ہونا کیوں ضروری ہے یہ کنسپٹ کے لیے رہو چکا ہوگا اور اب ہم اپنی سی پی سی کی طرف آتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی لیکن اس کو بھی میں نے ڈیٹیل میں آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھ کے اس کو وضاحت کر دیا اور اب جو ایڈوانس لیول کی یوزر ہیں انہوں نے تپک کر لیے ہوگا جو بیسک لیول کی یوزر ہیں وہ رہ گئے ہوگا وہ بھی انشاءاللہ جو آنے والی کورسز ہوں گے یا آنے والی کلاسز ہوں گی میں پوری کوشش کروں گا کبھی گوگل بزنس مینیجر کے اوپر ایک ڈیٹیل کلاس رکھنی پڑی یا کبھی کوئی کورس رکھنا پڑا تو میں ایک رکھوں گا اور آپ کو اس میں ڈیٹیل وضاحت اس کی کر دوں گا تو ابھی اپنی سی پی سی کی طرف آتے ہیں کہ سی پی سی کا کیا مقصد ہے کس طرح سے کام کرتی ہے اور ہم کس طرح سے اپنی ویب سائٹ کے اوپر انکریز کر سکتے ہیں اور کیا یہ واقعی یا حقیقتن میں کوئی اس کا وجود ہوتا ہے یا کوئی یہ وجود رکھتی بھی ہے کہ نہیں رکھتی ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو کے اندر کلیر کر دوں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اتنے حاضر دماغ ہو جائیں گے کہ آپ اپنے جو کی ورڈ آپ ریسرچ کر رہے ہیں جن کی سی پی سی آئی ہوگی ان کو اپسیل کر پائیں گے آرٹیکلز کو لکھ پائیں گے اور اپنی ویب سائٹ کی سی پی سی کو انکریز کر پائیں گے تو اب ویڈیو کو جانب چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مان کے چلو ہم ریسنٹ ہی انشورنس کے آرٹیکلز کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے انشورنسز کے آرٹیکلز کے اوپر بات کر رہے تھے ٹھیک ہے تو ہماری ایک ہسٹری کیا کریئٹ ہوگی اور ہماری اس ہسٹری کے مطابق ہمیں کیا گوگل ایڈسنس ایڈز دکھاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ گوگل ایڈز بیس کرتے ہیں آپ کی ہسٹری بیس پہ اب ہسٹری بیس تو بات ٹھیک ہوگی کہ ہمیں وہ جس طرح ہم نے چاہے وہ اچھی term of search تھی تو اچھا ہوئی ہمیں ایڈز دکھائے اگر وہ بری term of search تھی تو ہمیں اس نے دو cpc کے ایڈز دکھائے اب بات یہاں پہ آگے ختم نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے اب بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ مان کے چلو کہ میں کنٹرول آجت بات ہوں یہ میں آپ کو دکھا دیا کہ میں اس کے اسٹری کے اندر آگیا کروم کی اب یہ جو کروم کے اندر دیکھ رہے ہیں جتنی بھی searches ہیں جتنی سب کچھ ہوگا ہوگا اب یا اس سے پہلے چند سیکنڈ کے اندر ہوئی ہیں اور ہمارے اس کروم کوکیز کو جو ہے وہ store کیا ہوئے اب یہ جتنی بھی ہسٹری کریئٹ ہوئی ہے جس سکنل بھیج گوگل آئرز کے پاس گوگل آئرز کیا کام کر رہا اس ہسٹری کو store کر اس کے پاس ایک ریکار کریئٹ ہو رہا اب جتنے بھی یہاں سے جو سی پی سی کے حوالے سے جو کام ہیں جو بھی کی ورڈ ہیں جو میں نے سرچ کی ہیں جو جو کچھ میں نے لکھا اس کے اندر گوگل آئرز کے پاس بھیج دیا گوگل آئرز نے ان کی سی پی سی کو چیک کیا کہ اس کو گوگل آئرز کیا کرتا ہے اس کی سی پی سی کو چیک کرتا ہے اور اگر اس سی پی سی پی پی سی پی آئیزر ہے اور اس لوکیشن کے اندر اور سی ٹی کے اندر کسی آئرز دکھائی ہوئی ہیں تو ہمیں یہ کیا کام کرے گا ہم کوئی بھی ویب سائٹ کھولیں گے اگر اس کا کنٹینٹ ہماری سی پی سی سے میچ ہوتا ہوا تو ہمیں کیا ہوگا وہ ہی اس طرح کے ہی دکھائی 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 آج میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ ایک سمجھویں کہ گوگل نے کیا دکھانا ہے ہس ٹری بیس جو ہمارے کروم کے اندر سرچیز پڑی ہوئی ہیں یا جو موبائل براوزر میں سرچیز پڑی ہوئی ہیں وہ ہمیں کیا کرے گا اس کے مطابق کیونکہ ہم زیادہ تر یوز ہی کروم کرتے اس نے سگنل بیجنا گوگل ایڈز کو جو چیز ہم نے سرچ کی ہوگی اور جو پلے سٹور کے اندر مان کے چلو کہ ہمارے پلے سٹور کے اندر کوئی بھی اپلیکیشن کوئی اچھے پلے سٹور کے اندر سرچیز کرتے ہو اس کا ریکورڈ بھی گوگل کے پاس ہوتا ہے اس کی سگنل بھی 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 گوگل ایڈز کو ٹھیک ہے اب مان چلو کہ آپ نے سنیک ویڈیو ڈاؤنلوڈ کیا ایک چھوٹی سی بات کو نوٹس کرنا ٹک ٹک ویڈیو ڈاؤنلوڈ 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 کیا ٹھیک ہے اب ان کا جو ایڈ چلتا ہے وہ ورلڈ وائیڈ ایڈ چلتا ہے نہ کہ کسی کنٹری یا کسی سیٹی کو چلو آپ نے سب سے پہلے میں پلے سٹور کی بات کرتا ہوں کیونکہ ہر یوزر آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ ایک ہسٹری کریٹ رہ جاتی ہے گوگل کے اندر اور گوگل جب آپ پلے سٹور سے ٹک ٹک یا سنیک ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ signal بھیج دیتا ہے گوگل ایڈز کو اور گوگل ایڈز کیونکہ یہ پلے سٹور ایک سرچ انجن ہے اور جب گوگل ایڈز کو بھیجے گا وہ پھر اسی کے مطابق آپ کو کیا کر گا ایڈز دکھائے گا کیونکہ اس کی ایک سی پی سی بھی کم ہے اور وہ ہر جگہ دیکھ سکتی ہے اس کی سی پی سی جو ہوتی ہے وہ چاہے یو ایس میں ہو تو اس کی ایک ریزن ایپل سی پی سی ہوتی ہے تو وہ ہر جگہ وہ تکڑ اور لو کوالیٹی کے جو ایڈز ہوتے ہیں پھر جو گوگل ایڈس ایڈز اپرووڈ ویب سائٹ آپ کبھی اوپن کرتے ہو یا یو ٹی چینل اوپن کرتے ہو تو وہ پہ اس کے ایڈز آپ کو نظر آتے ہیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے آپ کی ایک سی کری ہوتی ہیں اور کری ہونے کے بعد آپ کو ایڈز دکھائی جاتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ یو ٹیو کا بھی پھر ویڈیو دیکھتے ہو اس پر اس طرح کا اشتہارات گوگل ایڈز دیکھاتا ہے اب آپ یہ کنسپٹ کے لیے ہر ہو گئے ہوگا کہ گوگل ایڈز گوگل جو گوگل ایڈز ہے ٹھیک ہے اس کے ایڈز پبلیشر کے ویب سائٹ کے پر کس طرح سے سی پی سی کی نظر آتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ مان کے چل ہو آپ کی ویب سائٹ ہے آپ پبلیشر ہو میں ویزیٹ آ رہا ہوں میری سرچ تک ٹک ٹوک ویڈیو کے پر ہو میں آپ یوٹیوب چینل پر چل گیا ویب سائٹ میں کچھ سار شکر تو ہمیں وہ ٹک ٹوک کی ایڈ دکھائے گا اور اس کے بعد اگر میں ویب سائٹ میں چلا جات ہوں تو میری ہی سٹری کریٹ پڑی ہے جب تک میں اس کو کلیر آل ڈیٹا نہیں کروں گا تب تک میری ہی سٹری کروم سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی اور وہ کیا ہوگا مجھ اس طرح کے ایڈ وغیرہ جو ہیں وہ نظر آتے رہیں گے اب آپ کی سمجھ میں آگے ہوگا کہ یہ سرچ بیس اور اگر آپ کا ہائی سی پی سی کنٹینٹ ہے تو یہ اس پر بیس کرتا ہے سرچ کے بعد کنٹینٹ بیس اور ویب سائٹ کو پر گوگل کے ایڈ ایکٹیو ہوں ٹھیک ہے سی پی سی انکریز اتوائی پہ ہوگی نا جب گوگل کے ایڈ ہی ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جتنا بھی چند دنوں کا ڈیٹا ہوگا جو گوگل کے ریکارڈ کے اندر ہوگا جو ڈیلیٹ بھی ہوتا تھا وہ یہ نوے دن کے بعد یا چھ مینے کے بعد آپ کے ڈیٹا کو آٹمیٹ کر دیتے ہیں جو آپ نے ڈیلیٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ نکال بھی سکتے ہیں گوگل کے اندر کافی زیادہ یوٹیوب کے پر ویڈیوز بھی پڑھی ہوں گی کیا آپ نکالنے ریسرچ اور جو نکالنے کا یوٹیوب کے اوپر کافی زیادہ ویڈیوز پڑھی ہیں اب آ جاتی یہ بات کہ سی پی سی کو انکریز کیا جاتا ہے یہ جو چیز نے تھی سی پی سی ورک کس طرح سے کرتی ہے سرچ بیس آرٹیکل بیس ایڈ بیس لوگیشن بیس سی بیس اور کنٹری بیس اب آ جاتی یہ بات یہ کہ مان کے چلو کہ آپ نے اپنی ویب سی پی سی انکریز کرنی ہے تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہم نے گوگل کے ساتھ وار کرنا ہے تو ہمیں کیا چیز گوگل کے ٹولز کو ہی یوز کرنا پڑے گا اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا چلوں میں لکھتا ہوں میرا انشورنس یا بلکہ ایک بڑا جو ہے وہ کی ورڈ مشہور ہے جو کار اکسی ڈینٹ لائر نی ارمی کی نام سے میں لکھتا ہوں یہ میں لکھا اب یہ جب میں لکھتا ہوں اور یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں تو یہاں میری جو ویب سائٹ آپ کے تمام دوستوں کے سامنے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اور یہاں پہ میں آپ یہ چیز دکھاتا چلوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ ویب سائٹ میرے پاس اوپن ہوگی آرٹیکل ہوگی جو ہیں اوپن ہو چکے ہیں یہ کی ورڈ ہے اب اس کی ورڈ کے اوپر جتنے بھی حاضر نماغ اور جتنے بھی ایڈوانس لیوزر ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے اتنی اس کی اوپر ریسرچ اس کی ورڈ کے اوپر ہو چکی ہیں اگر میں کوئی اور بھی ریسرچ کرتا ہوں یہاں پہ اگر میں چیز دیکھتا ہوں میں بھی اس کو انکریز کرے اب اچھا یہ اب اچھا یہاں پہ کوئی ایک آدھ بھی انکریز نہیں ہوا میں چل جاتا ہوں یہ چند سیکنڈ کے اندر ہی اپڈیٹ ہو رہا رہا ہے اب یہ جو میری وہ ہے اسے کہتا ریسرچ اس کے مطابق میں دیکھا دیتا ہوں اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یہ میں اور ریسرچ کر لیتا ہوں یہ تیرہ چھے ہزار دکھا رہے اور یہ کتنا دکھا رہے تیرہ نو ہزار اب میں نے ان کو نیٹوں میں سرچ کیا اب اس کے اندر یہ جو تیرہ چھے ہیں اور وہ پہ تیرہ نو لکھا ہوتا اب یہ بہت ہوتا کیونکہ یہ کنٹری وائز دکھا جا رہے یہ پاکستان کے اندر اتنی سرچ ہوئی ہیں کیونکہ میں پاکستان میں تھا یہ پہ پہ راوز پر آ رہی ہے اور یہ پہ کیا ہے پاکستان کے اندر یہ اس یہاں پہ بلکہ آل ٹائم کسٹم رین کر دیتے ہیں یا پاسٹ یئر کر دیتے آل ریزیلٹس کے پر چل جاتے ہیں ویبریٹیم کیوبر اچھا یہ جو ویبریٹیم اور آل ٹرم ہیں نا ان کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں یہ آل ٹائم کا یہ کنٹری وائز تو اس نے شاید نہیں دکھایا اس نے کنٹری وائز دکھائی ہیں اور ان ریسرچ کا کیا آپ کو بینیفیٹ ہوگا آپ اس سے ایک آئیڈیا جائے سکتے ہیں کہ اتنی ریسرچ پاکستان کے اندر رہتے ہوئی کی ہیں انڈیا میں رہتے ہوئی کی ہیں بے شک آپ انڈیا کا ویپین لگا کے دیکھ ہونا یہ ریسرچ آپ پاس ازیاد آئیں گی اب اس کی ورڈ کے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے تو یہ تو ہمیں صرف ریسرچ بتا رہا ہے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ ہم نے اگر مان کے چلی ہماری ویب سائٹ اپروو ہو چکی ہے ہم کی کٹیگری میں بینکنگ بھی آجاتے ہیں انشورنس بھی آجاتے ہیں اب ہمیشہ بات کو یاد رکھنا کہ کچھ کی ورڈ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ یہ باتیں یقین کرو تھوڑے سا میں آپ کو ڈیٹیل اور بیسک سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ آپ کو فائدہ دیں گی یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ بھائی اتنا ایکسپلین کر رہے یہ تو پہلے سے باتیں پتہ ہیں تو بھائی مجھ بھی پتہ کہ میں بھی ایسی بات آپ یا جو سی پی سی ہوتی ہے گوگل ہمیں وہ بتاتا ہے گوگل کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے اب مان کے چلو کہ میں یہ ٹول کرتا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ گوگل کو بیٹ کر سکتا ہے صرف مجھے اتنی سی بات بتا دے وہ بندہ تو میں یقین کرو کہ اس کا خود فین ہو جاؤ گ کوئی بھی کی ورڈ پلینر یا کوئی بھی ایسا ٹول وغیرہ وہ گوگل کو کبھی بیٹ نہیں کر پتا اور یہ تو گوگل کا وہ ازاد ہے جہاں سے گوگل یہ چیز کہتا ہے کہ آپ جو ہیں یہاں سے کیا کر سرچ کر جوزر کو دیے ہو ہے اور اپنی ایڈوٹائزر کو اس نے دیا ہو ہے جو گوگل کے پاس آتا ہے اور ایڈز پگر پبلشش کرتا ہے گوگل انہیں خود کہتا کہ بھائی آپ یہاں سے آکے کسی بھی کیوئرڈ کی سی بھی سی اس آرٹیکل کی جو ورث ہے میں آپ یہاں پہ دیکھتا ہوں میں مان کے چلو کہ میں اس کو پاکستان کے اندر سرچ کر رہے تھے تو میں کہتا ہوں یہاں پاکستان سے ہو یہاں پاکستان دیکھتا ہوں اور میں یہاں سیف کرتا اب یہاں پہ پاکستان کے اندر اس کی کوئی ورث نہیں ہے پاکستان کے اندر اس کی ورڈ کے اوپر کسی کوئی بھی ایڈوٹائزر پہ نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی ایڈوٹائزر پہ کرنا چاہتا ہے اور نہ پاکستان کے اندر اگر آپ یہ کی ورڈ کو یوز کرتے ہو تو اگر ان کے اوپر ٹریفک آپ کے پاس آتی ہے تو وہ یہ بتا رہا کہ منتھلی سرچز اس کی کیا ہیں دس سے سو منتھلی سرچز ہیں اس کی ورڈ کے پر تو یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹس کرنی ہے کہ جس کی ورڈ کی یا جس کنٹینٹ کی جہاں پہ ویلیو ہو جس یوزر کے ہاں اس کی کوئی قیمت ہو وہ آپ کی ورڈ رنگ کرے تو تب بھی آپ کو بینی فیڈ دے گا اگر پاکستان میں رنگ کر رہے تو آپ سی پی سی تھوڑی سی تھوڑی ملے گی بیش مرزی کر رہا ٹھیک نہیں تو ملے گی نہیں اب یہاں پہ مان کے چلو کہ پاکستان کے اندر کوئی ایڈوٹائزر نہیں اب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو ہے اس کا کوئی ایڈوٹائزر ہے کہ نہیں میں یہاں پہ انڈیا کر دیتا ہوں اب آپ انڈیا سے بھی کافی زیادہ یوزر ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں کتنے پرسنڈ ایڈوٹائزر ہے جو اس کے لئے پہ کرتا اب انڈیا کے اندر بھی اس کی دس سے سور سرچ ہیں یا اس پر جو ایڈوٹائزر ہے گوگل کے پاس ایڈوٹائزر رہتا وہ میکسیمم چار ڈولر تک اس کے لئے پہ کرتا ہے اور کم سے کم 0.33 30 سوری 0.33 پہ کرتا ہے اور میکسیمم چار اشار ایک اب اس کی ورڈ کو ہماری ورد کہاں پہ ملے گی اور پریمیم ٹریفک کہاں سے ملے گی وہ ہم سرچ کرتے ہیں میں انڈیا کی بجائی یہاں پہ کرتا ہوں یوکے کرتا ہوں یونیٹیٹ کینگڈم اس سے ٹارکٹ کیا یک پیسے دیتے ہیں وہ دیتے ہیں 34 ڈالر تک میکسیمم ہمیں ایک کے اوپر 34 ڈالر تک مل جاتے ہیں ٹھیک اور یہاں پہ کرتا ہوں یوکے کی بجائے میں کینیڈا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں کینیڈا کے اوپر آگیا اور یہاں پہ میں نے کینیڈا کو سرچ کیا اب کینیڈا کے یوزر وہاں پہ یہ سرچ ہیں وہاں پہ سو سے لئے کہ ایک ہزار منتلی سرچ ہیں اور اس کے اوپر جو آئی اس کے پر جو ہے اچھا یہاں پہ تری منت میں کوئی چینجز نہیں ہوئی سرچ کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں پہ سو اسے لئے کہ ایک ہزار منتلی سرچ ہیں اور گوگل اس کے اوپر جو ایڈوٹائزر ہے وہ گوگل کو سکٹی ایٹ ڈالر پہ کرتے ہیں اور سکٹی ایٹ ڈالر کے سکٹی پرسنٹ کتنا بنت ہے وہ آپ کو بھی سکٹی سکٹی جو پرسنٹ ایج اگر نکال دیتے ہیں وہ مینیمم کیا دیتا ہے ایڈوٹائزر 10.49 ڈالر اس کی ورڈ کے اوپر اگر کوئی وو یوزر ورگ کرتا ہے تو اب مان کے چلو کہ میں کنیڈا کی بجائے یو ایس کو ٹارکٹ کرتا ہوں یو ایس کو ٹارکٹ کیا سیف کیا اب یو ایس کے اندر مجھ اس کی ورڈ کے اوپر چار سو پان ڈالر مل رہے اب یہاں پہ اس یو ایس ای میں کتنے یو ایس ای میں دس ہز ای ایک لاکھ تک یو منت ہی اس کے اوپر سرچ کرتا ہے اور گوگل کے پاس اس طرح کا ایڈوٹائزر بھی ہے اب اگر گوگل کے پاس اس طرح کا ایڈوٹائزر ہی نہیں ہے اب ایڈوٹائزر اگر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ گوگل اس طرح کا ہے تو گوگل خود یہاں پہ کیا کر دیتا ہے بتا دیتا ہے یہاں سی پی سی زیرو زیرو ہوتا ہے تو اگر زیرو زیرو ہے کسی کنٹری کے اندر تو یہ سمجھ لوگ کہ بھائی گوگل گوگل کے پاس اس کنٹری میں اس 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 میں اس کے پاس ایڈوٹائزر گونی ہے اور نا ہی وہ ایدر کوئی سی اچھی خاصی دے گا تو یو ایس ایس میں چار سو پان ڈالر آپ دوستوں کو پروائیڈ کر رہے میں اسے کوپی کرتا ہوں اسے اور یہاں میں ایک دوہ یو کے کرتے ہوں پی پین میں دیکھتا ہوں کہ ارث پی پین ایک دوہ لگا کے میں چیک کرتا ہوں صرف آپ کو ایک چیز دکھانے کے لئے تا کہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی ہوں وہ تمام کی تمام کنسپٹ سو کلیر ہو گئے روٹین اب ارث تمام چیز دکھانے اور بتانے کا مقصد میرا صرف ایک یہ آپ جتنے بھی یوزر ہیں وہ اس چیز کو اچھا اس کے اندر یو ایس اور کنیڈا امان کی چلز میں کنیڈا میں سر سر کر لیتا ہوں کنیڈا میں اس کی کتنی تھی ایک ایک زار سے دس ہزارت میں ادھر آیا اس کو ورکلک کیا اب میں اس کو ورکلک کر دوں ایک تفاہ اچھا یہ دو دو ہوگی ہیں اچھا یہ گنیڈا اب اگر اس کی ورڈ کو سر کیا اچھا یہ ای خراب ہے یہ دو گنیڈا کرتا دو دو بی پین ہوگی اس کو میں رو فروم کر آپ چیک کرتے ہیں اچھا یہ کنیڈا کے ورکلک ہے ورکلک فارغ ہے سوری سی زیک منی ہم یو کے میں کر رہے تھے ٹھیک ہے آج یو کم فارغ نہیں کر رہا میں دیکھ تو نیٹ بھی چاہل رہا میرا اور اب میں ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے ورکلک کر رہا اوکی میں ایک دفعہ ریمو کر دے تو یہاں سے یہاں آج میں آج کروم سٹور میں کروم ویب سٹور میں آج 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 میں یہاں بیٹھتا ہوں فری وی پی اگر زین میٹ مہت ہوں تو زین میٹ کے پر میں کلک کر کس کو میں جب ایڈ کرتا ہوں یہاں میں سٹر انگلی شیئر رکھوں کو ریٹین کو جو ہے وہ میرے خیال سے یہ دن دن کو جنگ ہو جاتا ہے اچھا آپ بتانے کا مقصد سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ بات کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اور نہ ہی اچھے سمجھائے گا کیونکہ آپ نے تمام دوست نے اس چیز کے لئے پیئے کیا ہو ہے تو بھائی فوکس سے وگا کے دیکھا کریں اور ایک دفعہ زین میٹ ہو جاتا ہے میں ایک تو ایس کر دیتا ہوں 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 اچھے زین میٹ پرو جو ہے اچھے یہ بھی پیڑ ہے اچھا خیر یہ اس کو دو آج اس کے دکھانے کا مقصد پتہ کیا تھا اگر اگر ٹرائی کر جیتے ہیں میپین میں دو فرز فری میپین میں اس اگر کر دیکھ تاؤں کہ کیا سسٹم میں کیا نہیں ہوں اچھا صرف میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ کرنا نہیں تو اتنا خاص مجھے ان کا کون نہیں پتا اگر رکھا یہاں پہ میں اتفا یو ایس ایک فری ہے اب میں ایک دفع کنیکٹ ہو جائے اب پاکستان میں ہوں ای تنک ہو گئے اب میں یہاں پہ دکھتے جانا کتنے ایڈز آجاتے ہیں دیکھو کتنا بہترین ہو گیا اب ٹوپ پہ گوگل بزنس دکھا رہا رہا اور یہ گوگل بزنس کیا ہے گوگل سکرین کی وجہ سے یہ گوگل کے ایڈز ہیں جو ایدھر پر دکھائے جا رہے ہیں یہ گوگل یہ یو ایس سے لگ چکے یہ میں آپ کیا بتایا تھا کہ گوگل بزنس رنگ کر رہے ہیں اب یہ آپ کو دکھانے کا مقصد ترہی تھا کہ آپ بھائی واقعی آپ کو بھائی ٹھیک کہ رہے اب یہ آپ دیکھیں گوگل کے پاس اس طرح یو ایس میں ایڈوٹائزر ہے اب یو ایس ای میں میکسیمم یہ چار سو ڈالر چار سو پانچ شاہر یہ بائیس ڈالر لے رہے یوزر ایڈوٹائزر سے اور چار سو پانچ کا ساٹھ پرسنٹ کس کو دے رہا ہے اپنے پبیلیش کو مطلب چار سو ڈالر ہے تو چار سو ڈالر کے ساٹ کرنے کے لیے چار سو ضرب سوری ڈوائیڈ ہنڈ بائی کی جو ہے نوڑی ہوگی ہے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے چار سو ارے با اپن ہی نہیں ہو ابھی تک اچھا خیر میں ایک دور وی پین کو آف کر دی تو سپیڈ کافی سلو ہو گئی ہے تو ڈس کنیکٹ وی پین میں نہیں کر دی ہے ابھی آیا یہاں پی چار سو ہوئے ہوئے چہار سو ڈیوائیڈ اچھا یہ فرمولہ ہے شاید آپ کو بھی چیز کا پتہ ہو دیوائیڈ ہنڈر ضرب چیز پرسنٹ کیا رکھتا ہے خود رکھتا ساٹھ پی سکی پرسنٹ بھی جو ہے پی دے رہے اور پھر اس میں سے ٹیکس کارڈ دیتا ہے اس میں سے ٹیکس کٹا کے سو ایک سو چاس ڈاللر تک اپنے ایڈوائیڈ کو میکسیمم پی کر رہا اور مینیمم کتنے ٹیکس ڈاللر جو ہے وہ اپنے پی کر رہا اور یہ بلکل پی کرتا ہے یہ تو میں آپ کو دے سکتا ہوں مجھے کو ایشو نہیں یہ سی پی سی جو ہے یہ اپنے پی پی روائیڈ کر رہا 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 آپ جتنے بھی یوزر ہیں ان تمام لوگوں کے ذہن میں سی پی سی کا کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کتنے پیسے یہ آپ کو پی کرتا ہے اور کتنے پیسے مطلب کے خود رکھتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ گوگل بزنس کا بھی کنسپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اور سی پی سی کا میتڈ ورک کس طرح کرتا ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا اب یہ کہ ہم کس طرح سے سی پی سی کو انکریز کریں اور ہماری سی پی سی کیوں نہیں انکریز ہوتی اب سب سے پہلے ایک سوال داتا ہے کہ ہماری سی پی سی انکریز کیوں نہیں ہوتی تو ہماری سی پی سی اسی سوچے انکریز نہیں ہوتی کہ مان کے چلو کہ ہمارا سی پی سی ہمارا کنٹینٹ بھی اوریجنل ہے اب جو سمجھ دار لوگ ہیں وہ تو شاید پیچھے سی پک کر گئے کیونکہ اسی بجے سے کیا تھا کہ آپ ایک ایک بات کو پک کر جائیں اور سمجھ ٹک ٹوک والی یا ان کی انٹرٹینمنٹ والی کوئی اسٹری تھی تو گوگل نے چاہے آپ کنٹینٹ بھی آئی سی پی سی تھا تو اس کے اوپر کیا کیا لو ویلیو ایڈ یا لو سی پی سی ایڈ وغیرہ اس کنٹینٹ کے پر چلائے اور جس کے وجہ سے آپ کو 0.1 0.2 0.3 جو کہ نارمل سی پی سی ہے آپ کو گوگل نے پروائی کی اب آج جاتی بات یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد کی بات کی جائے تو وہ کیا ہے تو بھائی وہ اس طرح سے کہ اگر آپ کے پاس کنٹینٹ بھی یونیک ہے اور ہائی سی پی سی ہے یہ مطلب کہ اس کی ورڈ کے اوپر ہے اس کی ورڈ کے اوپر جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کو مان کے چلو کہ ہنڈرڈ ڈالر یا دس ڈالر یا دو ڈالر یا تین ڈالر کی سی پی سی دیتا ہے اور آپ پیس ویزیٹر بھی یو ایس ایس ہے اور ان کی ہسٹری بھی زیادہ نہیں تھوڑی بہت ملتی ہے پھر یقین کرو کہ آپ سی پی سی وہ اٹھار اٹھار تین چار چار ڈالر کی سی پی سی ملے گی جس سے آپ کی آنکھیں کھلی کھلی رہ جائیں گی یقین کرو کہ اتنی اچھی سی پی سی ملے گی اگر ایک کوئی بھی ویب سی ہے اس پر آئی سی پی سی کنٹین ڈال دیا اگر اگر ایک دوسرے پی پی ہوتا ہے تو یقین کرو کہ آپ دوسرے دن ہی سی پی سی انکریز ہو جائے گی اگر آپ کا باؤنس ریٹ زیادہ ہے تو یقین کرو کہ آپ سی ویب سی اپن ہوتنے میں کنٹل لگا دیتی ہے ویزیٹر ریٹرن بیک ہو جاتا ہے ویزیٹر کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے باؤنس ریٹ بار جاتا ہے جب باؤنس ریٹ بڑھتا ہے تو ویزیٹر بس ویسی چسکل لینے آیا اور ویگار ویب ویزیٹر آیا جس نے آپ کی ویب سی بیک بون کو مضبوط کرنا تھا سی پی سی کی حوالے سے وہ ویزیٹر ہی جب نہیں رہا تو پھر بھائی آپ کی سی پی سی 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 انکریز ہوگی پھر سے اگین سے سمجھا دیتا ہوں سی پی سی اس وقت انکریز ہوتی ہے جب آپ کنٹینٹ پریمیم ہوتا ہے اور آپ کی سی 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 آتا ہے اور اگر آپ اس کو سیکنڈ پیج پی ریڈ کر دیتے ہیں اس طرح کی پی آتی ہیں ورڈ دوسرے پیج پی اس سے کیا ہوتا کہ آپ کی سی سی انکریز ہونے جاتی اور یقین کر دو سے تین دن کے اندر سی پی سی انکریز ہو جاتی ہے اب آجاتی بات یہ سب کچھ ہو کیا ایک بڑی مزی کی ہے جو اس ٹپک کی سب سے اہم اور سب سے بہترین بات ہے وہ بات یہ کہ جو کنٹینٹ کے اوپر ایک دوہ اچھی خاصی سی پی سی مل جائے وہ گوگل اس کنٹینٹ کو سکین کر لیتا ہے اور اگر وہ ہی کنٹینٹ بہر بہر گوگل میں کئی بھی نظر آر ہوتا ہے تو گوگل یہی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو کنٹینٹ اس کے پر پبیلش ہوا ہے اور انڈیکس ہو گیا بات تا بات ہی ہے کہ ایک ویب سائٹ ایک آرٹیکل میں چیننگ کی بغیر وہ کنٹینٹ پہ سکین ہوا ہو ہے نا گوگل کے پاس گوگل کے ایڈ کے الگوریثم کی مطابق تو جو اس کنٹینٹ پہ مجھے سی پی سی مل رہی ہے آپ کو بھی گوگل یہ کوشش کر گا کہ زیادہ نہیں اگر مجھے تین مل رہی ہے تو آپ کو ایک بھولتی 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 بھائی آپ لوگوں کے لئے بھائی نے پوری ویب سائٹ ریڈ گیا دن رات جا کے کوئک آئیڈیاز کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ کرائیں گے تو اس ویب سائٹ کے اوپر جتنے بھی آپ آرٹکل دیکھیں گے یہ سارے آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو زیادہ بینیفیٹ دینے والے آرٹکل ہیں اور اس کے ساتھ آج ہے کہ ان کی سی پی سی چیک رہا ہوں تو آپ خود کو گے اچھا سب سے پہلے میں ادھر سے شروع ہوتا ہوں اس مین پیج سے شروع ہوتا پھر وہ سیٹ پیجاؤں گا ادھر آیا اور یہ جتنا بھی کنٹینٹ ہے یہ پریمیا مہا کو وزیٹر بھی دے گا ان کے پر مجھے خود اچھا خاص سی پی سی مل رہا ہے تب یہ میں آپ کو پروائیڈ کر ہوں سی پی سی 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 مجھے اس کنٹینٹ پر مل رہا ٹھیک ہے اب میں آ جاتا ہوں کوئی بھی کوئی بھی اگر اٹھائیں گے تو اچھے خاص سی ہائی سی پی سی کنٹینٹ والی کی ورڈ ہیں اور پورے پورے ان کے پر آرٹکل لکھے ہوئے جو بھی آپ کی ورڈ اٹھائیں سارے بھی پروپر ویب سائٹ بنی آپ کی اس میں نے اسے پیسٹ کیا اور میں اسے گیٹ ریزیوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نائنٹی ون ڈالر اور میں اگر اس کا تمام خطم اس کو رموو کر دی تو آپ کو پھر بھی اچھا خاص سی پی سی ملے گا دیکھیں ہنڈرڈ ڈالر کی سی پی سی نائنٹی پوائنٹی نائنٹ اور اگر میں آ جاتا ہوں یہ لائر کٹیگری میں یقین کر کہ اتنا کنٹین بھرا بڑا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب میں یہاں پہ اس کے انر مین فوکس جو کی ورڈ ہے وہ ہمارا یہ فوکس کی ورڈ یہ ٹھیک ہے car accident virus پور ایک article انکہ پر چھپا ہو ہے اور یہاں پہ یہ دکھیں گے 375 420 ڈالر 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 ایوی سیکھ اندر میں رہا اب یہاں پہ میں اگر آپ پھر دکھاؤں یہ کر یہاں میں سکو کرتا ہوں سور وزیٹر کرتے ہو کرتا ہے آجا 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 یہ چیزیں بھی آزانے ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور میں ٹھوڑا بہت خاموش تھا اسی وجہ سے یار کہ آزانے ہو رہی تھی اس کو سرچ کرتا ہوں صرف آپ دکھانے کے لیے اور یہ وہ آرٹیکل ہیں جو بقائی تھا میں نے خود یوز کی ہیں میری دوسری ویب سائٹ سے اور پک کی ہو ہیں اور یہ پر کنفرم اچھے ملے گا اس کے پیچھے ایڈز کے آگوریتم سے ہو کہ یہ گزر رہے ہو ہیں تو یہ آپ کو آئی سی پیسی پروائیڈ کریں ہیں اب یہاں سے آپ کام کیا کرنا ہے سیمپل آرٹیکل کو کوپی کرنا ہے اگر آپ کس کے اگر اگر آپ ویبسائیٹ ایڈس ایڈس نہیں نہیں ہیں تو یہ آپ کو کبھی بھی پروائیڈ کریں گے اس وجہ سے تھوڑی مزید بات یہ دیکھو یہ ویبسائیٹ مجھے بناتے ہوئے تقریبا ایک دن لگا اور اس پر آرٹیکل پوسٹ کرتے ہوئے اور جو جو میری ویبسائیٹ تھی اور وہاں سے جب میں آرٹیکل اٹھا وہی چیزیں میں پروائیڈ کر رہا ہوں اور یقین کر کہ کچھ بھی میں یہاں سے کوئی کیوئڈ اوپن کرتا ہو تو یہ وہ آرٹیکل ہیں جو مجھے خاصی سی پی سی دے رہے ہیں اور اچھا خاصا مجھے ایک ورث پروائیڈ کر رہے ہیں ان میں سے بعض آرٹیکل وہ بھی ہیں جو میں خود پندرہ پندرہ ہزار پی کے لیے ہوئے ہیں اور پندرہ پندرہ ہزار کے بیس پیس ہزار میں خود لکھ خواہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے ہائی سی پی سی پی پروائیڈ کی یہ دیکھ کہ آپ دوستوں کو بینیفٹ ہوتا جائے مجھے اسے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے یہ ویب سی ایڈ ایڈ ہے لیکن اس کے پر میں ایڈ اگر ایک ایڈ لگا دوں تا کہ مجھے بھی تھوڑا سا بینیفٹ ہو جائے بینیفٹ کیا ہوگا اس سے پیسہ آئے کوئی بینیفٹ سے مجھے اتنا بڑا زیادہ بینیفٹ نہیں آئے کر یہ وہ آرٹیکل ہیں جو آپ کو اتنا اچھا خاصا بینیفٹ یہ ویب سائٹ پروائیڈ کرے گی جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور یہ چیز میں شرط کیا میں آپ کو دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کوئی بھی یوزر آپ کے ساتھ اس طرح سنسیار نہیں ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک نارمال پرسن کو کتنی مشکلات پیش کرنی پڑتی ہے کچھ بھی کام کرنے کے لیے یہ آرٹیکل سے اٹھا کے آپ یوزر کو بیچ بھی سکتے ہو کہ اس کے پر سو فیصد میں دکھا سکتا ہوں پروپ کے ساتھ مجھے اتنی سی پیسی ملی ہے اور ان کنٹینڈ کے پر آپ نے خود بھی دیکھ ہوگا میں یہی کنٹینڈ اور یعنی سی کنٹینڈ اٹھا کنٹینڈ کرتا ہوں آج کی ویڈیو سمجھ ہوگی سمپل سی کوئی بھی آرٹیکل کو پک کرنا ہے اچھی طرح صرف ہوئے اور اپنی ویبسائٹ میں ڈالت اور یہ ویبسائٹ آپ کیا کرے گی آپ کی سی پی سی انکریز کرنے میں مدد دے گی اور آپ یہ کنٹینڈ کو اٹھا سکتے ہیں اچھا آپ یہ کنسیپٹ ہو گیا کی ویڈ کوئی خود ریسیرچ کرنے ہیں تو بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نی تو اس لبسائٹ کے اندر کٹیگرز بنی ہوئی ہیں اور سب کچھ تمام چیز بنی ہوئی ہیں چھوٹی سی چیز یہ آتی ہے چھوٹی بات بتاؤ کہ یہ ویب سائٹ ہے اس کے اوپر سب جو کنٹینٹ بھی اٹھائیں گے کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ ہماری طرف سے ہی جا رہے اور کوئی بھی کنٹینٹ یہاں سے اٹھا کے اس کو اندر ٹائٹل میں چینل کر گئے نیوز بغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ ویب سائٹ آپ کو بینی فٹ پروائیڈ کر گی یہ بینی فٹ اس طرح سے پروائیڈ کر گی کہ ریسنٹ ہر تھوڑی دیر بعد کنٹینٹ نیوز کا اپڈیٹ اور ہوتا ہے اور یہ اگر یہ ٹرائفک اس طرح سے دے گی آپ کو یہ سمجھ لیں کہ آپ میں کہتا ہوں کہ یہ ہے آپ نے کیا کام کرنا ٹائٹل کو چیننگ کرنا ہے نیچے تھوڑی بہت یہاں پر چیننگ کرنی ہے اور چیننگ کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ پر یہ آرٹکل سکر دینے دینے ہیں جو ریسنٹ ہی ابھی اپ ڈیٹ ہوئے ہوں جو اور ابھی اپ ڈیٹ ہوئے ہوں مان کے چلو کہ یہ 22 من پہل یہ آیا ٹھیک ہے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے ٹائٹل میں تھوڑا چیننگ کر 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 ٹائٹل کو یونیک بنا کے کا سسٹم بغیرہ کہ اس ویبسائٹ پہ آنا ہی آنا ہے تو بھائی یہ ویبسائٹ گوگل ایڈسن سے اپروڈ ہیں اور اگر آپ نے رینک کر کر ہے اور یہ آپ کو ٹائم ٹائم نیوز دے رہی ہیں کیونکہ اس کے پیچھے کنٹین رائٹرز بیٹھے ہوئے جن کو پی کیا جاتا ہے اور یہ ویبسائٹ آپ کو کیا کرے گی نیوز اچھی پروائیڈ کرے گی اور آپ کیا کام کریں گے آپ یہ کام کریں کہ یہ کام کریں کیا اور وہ اس کے رینک ہونے کی چانسز انسٹنٹ ہو سکتے ہیں انسٹنٹ کیا ریسنٹ کی نیوز اگر آپ پبلک ہو جاتی ہے کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو گھنٹے پہلے ایک آرٹیکل ہے لیکن یہ کہ اگر آپ اس طرح رینک ہو جاتی ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا اچھا بینیفیڈ پہنچے گا اب میں یہ ہماری ویبسائٹ نیو ہیں اور ایک اچھا خاصا کنٹنٹ بینیفیڈ ہوگا میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں جو ایڈوانس ریول کے جو بیسک ریول کے ہیں تو بھائی آج کا ٹاپک تھا وہ بس یہ تک یہ سیکنڈ بار تھا میرے خیال سے اب آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو گیا رہا نہیں اٹھے گا اور اب کیا آپ کام کر سکتے ہیں اس یہ انہی کی ورڈ کو کام پر سیل کر سکتے ہیں آپ انہی کی ورڈ کو فائی ور کے اوپر ہائی سی پسی کنٹینٹ کے کافی زیدہ آرٹکلز پڑے ہیں وہاں پر سیل ہوگیا ہوگا اور اگر جہاں پہ جس یوزر کو جو چیز سمجھ نہ ہو مجھ رازمی سے بتائے تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں تب تک مجھے دیں اجازت رافظ